اسلام علیکم ویئرز کہتے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے انشاءاللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں اور بھی جو ہم خیتوں میں آیا ہیں خیتوں میں ہمارے یہ ایک دوست نے ڈیرہ بنائے ہوئے اور اس ڈیرے پہ یہ انہوں نے اپنے پینسیں وغیرہ گائیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کا آپ کو وزٹ کراتے ہیں ہم ابھی ڈیرے پہ چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کیسے دودھ ہوتے ہیں کیسے پالتے ہیں یہ سارا پورا سسٹم جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے اور ابھی چلتے ہیں ایک تیر سی سینک سینک بابو بچ بچ آج 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 خوش روی کیسے علاقہ ہوں اللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر باں ساللہ دی خیر ہے باں ساللہ دی خیر ہے سارا بار کیسے جا رہے ہو جی ٹھیک اللہ خیر ہے ساللہ دی میرے بانی م آشان بار شمع یعنی بڑی آب دا کرم ہوا بڑی آلہ تاعود کرم ہو گیا باں آلہ تاعود رنگ ہوں گے پھلا رب خیر کرید ہوگی یہ باشا جیسے نظام چال گیا اللہ تعالیٰ نے باشا جڑانا اسے جڑانا 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 باہت اللہ تعالیٰ جڑانا یہ بڑا جڑانا بڑی رب کی خاص رحمت ہوندی یہ سبت ہے ماشاء اللہ مجید شکریم آفین اللہ تعالیٰ شکریم اللہ تعالیٰ نے چیز دی یہ بہن سے ماشاء اللہ سے بندی ہوئی ہیں یہ ان کے پیچھے امرود کے پودے لگے ہوئے ہیں یہ ماشاء اللہ سے بھینسے بندی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بھینسیں عطا کی ہوئی ہیں بھینسوں کے بچے ہیں یہ والے یہ پیچھے دیکھیں یہ اریالی ہے پوری کمپلیٹ اریالی آرہی ہے یہ بارش کے بعد کا سماع ہے یہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ پہلے تو بارش کی وجہ سے بڑا پرابلم بن رہا تھا فصل جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی تو ابھی بارش کے بعد یہ بڑے زفدست فصل ہوئی ہے اور یہ مالٹے کا باغ انہوں نے لگایا ہوگا ہے دس یہ ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بہری بیوٹیفل ویوز اور بہری نائس یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ گوبر اٹھا رہے ہیں یہ اگر دودھ پینا ہو تو یہ اس طرح کی محنت بھی کرنی پڑتی ہے ساتھ دوز میں سپادی نہیں پی سکتا ظاہر بات ہے محنت کر کے دودھ حاصل ہوتا ہے یہ محنت کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دیتا ہے پھال دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ماشاءاللہ سے امرود کے جو ہے نا یہ پودے لگے ہوئے ہیں تو اب ان پر امرود لگتے ہیں اور یہ پیچھے ان کا ڈیرہ جو ہے وہ بنا ہوئے ہیں یہ سفیدے کے درخت ہیں یہ ماشاءاللہ سے یہ دھنسے جو ہے یہ بدی ہوئے ہیں درختوں کے ساتھ باندھ کے اس کو لگایا ہوگا ہے لیکن یہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سترہ دھتی لگوں میں اس طرح ہوتا ہے یہ دودھ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان میں یہ دودھ لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں لوگ ان سے دودھ رہتے ہیں ابھی یہ سائیکل گیا ہے یہ کھنڈم کر کے انہوں نے اس کو شوپیز کی طور پر یہ درختوں پر لٹکایا ہوگیا ہے اس کو یہ بڑا زب دست لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ بینسوں کے پاندھ کی جوگہ بنی ہوئی ہے یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں انہوں نے داغز رکھے ہوئے ہیں پڑ یہ بڑے پمپ لگایا ہویا ہے ماشاءاللہ کہتی یہ شرہوں کے درہ پہ بڑے کر کے انہوں نے بڑے پمپ لگایا ہویا یہ پیچی سے پانی جوا ہے یہ بھی بیٹر پانپ لگا ہوا ہے یہ بیٹر پانپ گیا اس کو ملکہ بھی کہتے ہیں اور یہ بور کی ہو گا ہے اور بور پر یہ پیٹر کے ساتھ اس کو پٹر لگتا ہے جس طرح اس کو پٹر لگتا ہے یہ پھر چلا جاتا ہے اس کو زمینوں کو پانی دی جاتا ہے یہ باقی بیٹر ہے یہ باقی بیٹر ہے یہ جہاں پر دنبی ہے یہ اللہ کے سر و کرم سے اور یہ جامن ہے یہ جو ہے اس طرح کرتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں کی طرح کرتے ہیں یہ گل نہیں گیا نہیں گیا کی طرح完成 کی طرح کریں آپ کو شکرہ رہا ہے آج میں بھی شکرہ یہ چند سے جو کٹ لے جاتا ہے کٹ کے سلسوں بھی مجھے 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 یہ پیڑر پیچاک چرا ہے یہ ابھی بھائی جو ہیں بھائیس کا دودھ ہونے لگے ہیں ابھی دودھ جو ہے اس کا اترات ہے اور اس دودھ کو پھر یہ دویا جاتا ہے یہ اس طرح برتن نیچے رکھ کے دودھ کو دویا جاتا ہے اور یہ پھر آگے لے کے سپلائی کرتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے اس طرح افنم کی فصل ہو گئی ہوئی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائیب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شام کا وقت ہونے والا ہے اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ